موسیقی 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 لڑنا چاہتے ہیں صلاح کا مقصد تھا ہمارا میں نے اسے بھی کہا کہ ہم صلاح کے لیے بات کرتے ہیں ایسا کیا پرابلم ہو گیا ہے بچوں کی لڑیاں ہوتی رہتی ہیں اور صلاح کے لیے ہی میر ساتھ تھے اور ہم غیر مسلح ہو کے گئے ہیں کوئی ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی ارادہ کیا ہوا ہے یا یہ کرنا ہے اور تقریباً کم از کم بھی ستر اسی یہ لڑکے موجود تھے جو انہوں نے اپنے سارے دو سیار کٹھے کیے ہوئے تھے شیخ صاحب اور اس کے بیٹوں نے اور ان کا کیلیبر یہ ہے کہ یہ کسی کو بھی کھاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ملے میں آئے دن دکانیں بند کرا لینا آئے دن ہڑتال کرانا اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس کے علاوہ بیسی تلائر ایک میرا نہیں بنتا کہ میں ان کے اس کریکٹر کو لے کے آؤں کیونکہ جو ہے وہ ایک ہمارا ایتھیکل جو پروفیشنل ایتھیکل یہ کہتا ہے لیکن کریکٹر ان کا یہ ہی ہے کہ لوگوں کے کئی بیانے کھائے لوگوں کے ٹوکن کھا گئے ہر جگہ سے یہ بیزت ہو کے نکلے گھر پہ بھی قبضہ کر کے اس وقت وہ بھی مسلح تھے بالکل مسلح تھے کس کا فائر چلا کس کا نہیں چلا وہ تو کہتے ہیں کہ ان کی جانب سے فائرنگ کی کی چاند دیکھیں فائرنگ تو پاگل تو کوئی نہیں ہے کہ جاتے ہی فائر شروع کر دے کوئی ایسی بات ہوئی ہے کوئی ایسا معاملہ انہوں نے آگے سے کیا ہے بتمیزی کی یعنی محلہ نے ٹرائی کی سلح صفائی کی جی ٹرائی تو بہت دنوں سے چال رہی تھی سلح صفائی کی بہت آہ اکثر ٹرائی جو ہے نا وہ صرف ان کی سلح کی باتیں نہیں میں کر رہا میں تو اوورال بات کر رہا ہوں کہ ان کی جو لڑائیاں لوگوں کے ساتھ ہو چکی ہیں ہر دوسرے چوت سے دن کوئی نہ کوئی سلح کوئی نہ کوئی نہ کوئی کسی نہ خود لڑ لینا ہے بچوں نے لڑ لینا ہے باپ نے جا کے سلح کے لیے کہہ دینا ہے جی مجھے معاف کر دیں بچوں سے غلطی ہوئے ہیں شیخ ارشاد جو ہے ان کو بھی میں جانتا ہوں یہ چان جو ہے ان کو بھی میں جانتا ہوں ان سے بھی اچھے مراسم ہیں ان سے بھی اچھے مراسم ہیں لیکن ان کا آہ شیخ ارشاد جس طرح بھی ہے اس کا مطالق میں مکملی جانتا ہے لیکن اس کے بیٹوں کا رویہ تھوڑا سا آہ جس طرح کے بگڑا ہوا ان کا جارہا ہے کہ دو ڈھائی سو لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اکٹھے کے ایک زیادہ یہ بہت لیں وغیرہ لگائیں ہاں نا 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 میں تو یہاں کھڑا تھا ریلی خدا کی قسم میں جو کچھ کہوں گا صحیح کہوں گا اصل میں اس دن دو ڈھائی سو لڑکا یہاں کھڑا تھا اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ چاند کا تھا یا شیخ ارشاد کا تھا لیکن جس وقت میں نے دیکھا ہے یہاں دو ڈھائی سو کب جب جب بھی کچھ ہوا ہے تو دو ڈھائی سو لڑکا انہوں نے اکٹھا کیا شیخ ارشاد ہاں ہاں اور مسائل جتنے بھی آتے رہے اوہ پپو آجا اوہ فلان پندرہ نو لے اوہ کیا ہوا تھا اوہ کیا ہوا تھا اس دن یہاں پہ لڑائی شیخ صاحب نے بہت بندے فون کرے بلایا ہے سلوڑ لڑکوں کو لڑائی جگڑا ہوا ہے اس ٹائم میں گھر دکان میں بیٹھا تھا جب دکان سے نکلا ہوں باہر تو باہر لڑائی جگڑا اتنا ہو گیا کہ گالی کلوچ ہو رہی تھی میرے دکان کیا گیا گالی کلوچ ہو روگ رہے سارے ملہ دار کہ شیخ صاحب جان دو شیخ صاحب جان دو پر شیخ صاحب کہتے ہیں نہیں جی آج نہیں آج نہیں چھوڑنا جو کچھ بھی ہوگا آپ بھی یہیں پرہتے ہیں جی میں بھی ادھر ہی رہتا ہوں کیا کام کرتے ہیں میرا جنرل سٹوری یہاں پہ کتنے عرصے سے ہیں مجھے یہاں سے کہیں بائی سال ہو گئے ہیں دونوں کو جانتے ہیں آپ چاند وغیرہ کو اور چاند ہے یہ تو مطلب ہے ہمارے بچپن سے میں جانتے ہیں شیخ ارشاد کا کہنا ہے کہ یہ چاند اور دیگر جو لوگ ہیں یہاں پہ خوف اور آس پلاتے ہیں یہ بلو بات صحیح ہے چاند وغیرہ نہیں نہیں یہ والا شیخ صاحب یہ اکثر لڑائی جھگڑے ان کے ہوتے ہیں شیخ ارشاد شیخ ارشاد کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور لڑکوں کی جب بھی ان کے لڑائی ہوتی تو آرڈر آجتے ہیں دکانیں بند کر دیں سارے احتجاب بلے بازار آرڈر آجتے ہیں پوچھے سے شیخ صاحب کے بازار بند کر رہے ہیں اور باہر مین پہ آجیں احتجاج کرنا ہے سڑکیں بلوگ کرنی ہے آئے دن کا یہ مسئلہ ان کا آئے روز یہاں پہ جلائی جھگڑے ہم تو بہت زیادہ سارے تانگیں سب کو فائر کہاں کہاں پہ لگے ہیں مجھے یہ ایک ادھر لگا ہے یہاں اس کا انٹر ہے اور یہاں سے ایکزیٹ ہے دو ادھر لگے ہیں چھوکے گزریں یہ ہڈی جو ہے ڈیمی جو ہے سارے ریزلٹ پہ کر آگئے ہیں اور دوسرے بھائیوں کو دوسرے بھائیوں کو فائر نہیں لگے باٹر لگے ہیں والد صاحب کو دو فائر لگے والد صاحب کو دو فائر لگے باٹر انہوں نے مارے ہیں آٹھ دس لوگ تھے جس میں سے مسئلہ چار مائے تھے سارے مسئلہ تھے سالیات کوئی بھی نہیں تھا سب کے پاس پسٹل اسلہ کوئی نہ بھی اصل میں آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں وہ ادھر گزرتا بھی ہے تو ریفلیں پگڑی ہوتی ہیں تین چار بندوں نے آگے خود گزر رہا تھا اور اب بھی ان کی حرکت یہ ہے انہوں نے صبح فرس ٹائم اپنی انٹیرم کروائی ہیں کروا کے یہ یہاں سے گزرتے ہیں سر آگے بائیکوں والی دکان ہے عدیل جٹ اور کینڈی سنی پسٹل انہوں نے سریعہ ہاتھ میں پکڑے ہیں پکڑ کے واضح لگا رہے ہیں جس دن رات یہ مسئلہ ہے اسے اگلے دن کی رات کو انہوں نے چار پائی باہر گھڑ کے رکھی ہے چوک پہ رکھ کے شیشہ لگایا ہوا تھا لگا کر تو سارے شیشہ سریعہ ملگایا تھا اب باہر گیا ہوں تو میرے بیٹے نے مجھے بتایا ابو جی مجھے انہوں نے فیر مار دیا دوسرا بیٹا بولا ابو جی میرے بھی یہاں پہ فیر لگ گیا میں نے کہا اچھا وہ نیچے گرے ہوئے ہیں میں نے کہا بھی آپ نے اچھا نہیں کیا آپ نے اچھا نہیں کیا انہوں نے بڑے فیر میں نے کہا پھر مجھے بھی سیدھے مار دو پھر انہوں نے میرے سر پر بٹ مارے ہیں اور مجھے میرے یہ ٹانگوں پہ فیر مارے ہیں میں باہ کے اپنے دفتر کی طرف گیا ہوں جب میں دفتر کی طرف گیاں میرے پیچھے انہوں نے بے شمار فیرنگ کیے دفتر بھی سارا توڑ پھوڑ ہو گیا بلیڈ میرا دفتر کے اندر ساری دنیا بھاگ گی دکانے بند ہوئی اتنی دہشت کم سے کم میرا ستر اسی گولی انہوں نے چلائی وہاں پہ جب مجھے اٹھا کے لے گئے ہیں تو اس کے بعد بھی میں دیکھتا رہا ہوں گولی چلتی رہی ہے مجھے ہسپیڈل بھی لے کے جا رہے ہیں بچے لیکن گولی چلتی رہی ہے میرا بلڈ نہیں رکھ رہا تھا بعد میں انہوں نے میرے گھر کے باہر بھی آگے فیرنگ کیے کافی فیرنگ کیے ملے دار بھی وہاں پہ موجود تھے ملے دار موجود تھے اس وقت ملے دار گلی والے سارے دکاندار بھی موجود تھے وہاں سر میں ابھی یہی رہتا ہوں یہ قبضہ مافیا بنا ہویا ہے اور اس نے میرے گھر پہ بھی یونٹ کھولا تھا میں نے اسے بڑی مشکل سے بند کر آیا یہ کب کا واقع ہے اس سے ہو گئے ہیں کوئی سال ہو گئے ہیں سال پہلے آپ کے گھر میں بھی آ گیا تھا میرے گھر میں اس کی بیٹے نے لیا تھا رینٹ پہ اس کے بعد یہ لڑکے اور یہ ادھر چرس وغیرہ پیتے تھے ادھر لڑکیاں لاتے تھے جب ملے داروں نے دیکھا میں نے کٹھے گئے میں نے دوست یار پڑھائے ہم نے انہیں جوتیاں مار کر وہاں سے نکالا اور یہ قبضہ مافیا کا سرگنہ یہ خود ہے یہ یہاں سے کیوں نے نکل رہا ہے یہ بدماشی کے دور پہ نہیں نکل رہا یہ بدماش ہے اس نے گھنڈے لڑکے رکھے ہوئے جن کو سو سو دو دو سو دے کے شاہب کو بھتنے پلاتا ہے اور ان کو استعمال کرتا ہے لڑکوں کے ساتھ نہیں تو کیا فائرنگ کا واقعہ جو ہوا یہاں پہ اس میں چاند وغیرہ کا قصور نہیں ہے آپ سمجھتے چاند کا قصور کیسے ہوگا جب ادھر چوبیز گھنٹی اتنے لڑکے تو ویسے وہ جمع رکھتا ہے تو اس میں چاند کیسے انوال ہوگا یہاں تو جگہ پانو اس نے ویسے بنایا ہو یہ گلی میں آپ تو گزریں گے کسی ٹائم پہ تو یہاں پارکنگ گاڑی کی راستہ نہیں ہوتا یہاں اتنی بائیکوں کے لینے لگی ہوتی ہیں اور وہ ایک فون کرتا ہے تو کچھ تیس چاریس پیسات لڑکے تو ویسے آ جاتے ہیں اس کے کہنے پہ جو رات کو انہوں نے سو سو پچاس پچاس لے کے برگر کھانے ہوتے ہیں یہ وہ استعمال کرتا ہے اور یہ ہی دندہ کرتا ہے یہ پرابٹی کا تو ایک نام بنایا ہے یہ واقعہ ایسے ہوا تھا کہ یہ فون کسی دباؤ کا شکار نہیں ہونا جو ایکچوال واقعہ ہے یہ لوگوں کو آپ کو بھی انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے سلا کے لیے یہاں پہ بلایا تھا سب کو انہوں نے کوئی سلا کے لیے نہیں کسی کو بلایا تھا انہوں نے یہاں پہ تین سو لڑکا کٹھا کیا ہوا تھا اور انہوں نے فون کر کے لڑکاریں مارے ہیں کہ باہر آؤ نکلو ان گھر پہ جا کے بوتلیں ماری ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس اسلا بھی مجود تھا پانچ سال لڑکوں نے میں بتایا کہ ان کے پاس اسلا مجود ہے جب وہاں سے یہاں پہ آیا ہے تو ان کی طرف سے فائر ہوئے اس کے بعد یہ فائرنگ کا واقعہ پیش ہے ان کے پاس اسلا مجود تھا ان کی طرف سے پہلے فائر ہوئے پھر یہ کام ہوئے یہ لوگوں کے بچے لے کے پال کے ان کو یہ ایسے کام کراتا ہے آگے سے کہ آؤ جوے کھیلو آؤ یہاں پہ لڑو بدماشی کرو یہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھے میں بیس بائیس سال سے ٹھیک ہے وہ ان کا کوئی سننے والا نہیں ہے اور آگے سے پھر آپ لوگوں کو بلا گے اور اپنے ہی وہ مظلوم بن گیا کہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے اس لئے آپ ہی کہیں نا دوبارہ بھی کہ ایکچول سیچوئیشن کیا ہے مولیدار بتائیں نا کوئی دباؤ کوئی پریشر نہیں لینا آپ نے اپنے کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے یہ سب مولیدار کھڑے ہیں اس دن جو بھی تھے کس کے کون ہے پیچھے ہمارا بھی اس نے تیز دار پہ لیا تھا تیز دار بڑی مشکل ہم نے ان سے لیا ہاتھ جوڑ کے منتے کروا کروا کے ہم نے اس سے پیسے لیا تھا سر ایسا ہے یہ ایک نہیں آپ ادھر کسی دن کے ٹائم آج ہے جب یہ شاپ کھلی ہو ان کی آپ دیکھیں بیسیوں بندے ہیں اس سے پیسے لینے کے لیے آتے ہیں لیکن کسی کو پیسے لینا تو جانتا دینے کا اس کو نہیں پتا ہے کسی کا ٹوکن کھا لیتے ہیں کسی سے بھی در پیسے رکھ لیتے ہیں پروپٹی کا بزنس کرتے ہیں پروپٹی کا بزنس یہ صرف انہوں نے نام بنایا ہے وہ اپنا اصل میں ان کا جو بزنس ہے وہ جوہ ہے یہ ساری واقعے اپنی جگہ کے وہ کرپٹ ہے بددیانت ہے قبضہ مافیا ہے یہ بتائیں کہ جو فائرنگ ہوئی فائرنگ میں کس کا قصور تھے یہ تو نہیں کہ ایک ایسے بندے کو بھی اس طرح سے مار دیا جائے فائرنگ میں ان کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے دائی تین سو بندہ ادھر کٹھا گیا ہوا تھا پہلے انہوں نے کٹھا گیا ہوا تھا اور دائی تین سو بندہ کٹھے کرنے کے بعد انہوں نے اسلام گیا ہے ٹھیک ہے لڑکوں کو بلایا انہوں نے ادھر وازن لگائی ہیں کہ آج ہم کفن پنا دیں گے آج ہم تین گھنٹے گولی چلائیں گے نوز بلہ یہ کلمے کی قسم میں کھا کہتے رہے ہیں یہ سیون ایٹی ہر قیمت پر لگتی ہے کہ جتنی دہشت ہوئی ہے جس نے فیرنگ ہوئی ہے سیون ایٹی نہیں لگائی اس کے بعد بھی ابھی وہ آکے ابھی بھی ہم نکلتے ہیں اسلاح لے کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں بینچ نکالتے ہیں باہر بیٹھ جاتے ہیں میں اس لئے بچوں آپنا ہوں کہ میرے بچوں کو خطرہ ہے بڑا شدید خطرہ ہے لیکن ہم کاروباری لوگ ہیں میں بجار کا انجمن تائرہ تھا انہوں نے مجھے اسی معاملے کے اندر میرے ساتھ مخالفت سب نے مل کے یہ دہشت فلائی ہے دکانداروں کے اوپر اب صدر کسی اور کو نہ صدر کے نوٹیفکیشن ہے نہ کسی اور کو بنا کر تو جناب دکانداروں کے پاس جا رہے ہیں دکاندار کوئی بنی نزیقن کے آرہا ہے میرا گوشت کا کام ہے کیا واقعہ ہوا تو سر میں یہاں سے گزر رہا تھا تو ادھر کافی زیادہ لڑکوں نے ڈرنگ کی ہوئی تھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے دفتر میں اور اوچھی اوچھی گالیاں ادھر سے دے کے آتے تھے ادھر سے ادھر کس کو گالیاں دے تھے ادھر کو مو کر کے گالیاں دیتے تھے کسی کو کہ میں ایسے کر دوں گا ایسے کر دوں گا یہ کافی لڑکوں نے ان کا تو کہنا ہے کہ یہ جو چاند وغیرہ ہیں یہ یہاں پہ گھنڈا گردی کرتے ہیں یہاں پہ اسلح وغیرہ کی نمائش کرتے ہیں نہیں 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 ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے اور جو چاند ہے وہ تو بہت عزتدار بندہ ہے چاند حاجی ہے مطلب اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یعنی کہ لڑائی جگڑے والی بات نہیں ہے وہ تو بلکہ غریبوں کا ساتھ دیتا ہے میرے خود گھر کا مسئلہ تھا وہ اس نے حل کیا اپنے پاس سے پیسے لگا کے کبزہ تھا ہمارے رشتے تھے پنچائت وغیرہ پنچائتی بندہ ہے پنچائتی فیصلہ یعنی کہ کرتا ہے وہ آپ صحیح بات جو بتائیں جو ایکچول بات ہے کون صحیح ہے کون غلطہ خیر یہاں پہ اہلیان محلہ کا کیا قصور ہے اگر دو گروہ اس طرح سے آپس پہ لڑتے ہیں سر میری دکان ہے وہاں یہ سٹیشنری کی شوپ ہے یہاں اور یہاں اس میں سرہ سر شیخ رشاد کا قصور ہے اور اس کو میں نے منع بھی کیا ہے کہ چلے جو نہیں لڑکے آ جائیں گے اتنے لڑکے آ جائیں گے یہاں تین گھنڈے فائرنگ ہوگی یہ ہوگا یہ میں نے اپنے کانوں سے الفاظ سنے آسا یہ شیخ رشاد ہاں جی ہے شیخ رشاد کے چاند اور ساکب یہ تینوں بھائی وہ ساکب پہ بھی الزام لگاتے ہیں وہ چاند پہ بھی لگاتے ہیں وہ یہ سارا کی یہ پورا محلہ ان سے تانگ ہے نہیں نہیں محلہ ان سے تانگ ہے یہ پیچھے بزرگ کھڑے ہیں یہ مالک مگان ہے یہ ان کا بیٹا ہے میرے پاس آتا رہا تھا کہ پہلے دو سال انہوں نے کرایا نہیں دیا پھر اب تک نے وہ چار پانچ مہینے کا کرایا ان کے پاس دیو ہے خالی بھی نہیں کرتے یہ ان کے کبزہ گروپ تو یہ بنا ہوگا یہاں جوہا ہوتا ہے جو غلط کام ہے وہ یہاں ہوتے ہیں وہ چاندو ماشاءاللہ حاجی آدمی ہے وہ تو بالکل شریف آدمی ہے یہ انہیں محلہ کس سے تانگ ہے اس سے تانگ ہے شیخ رشاہ سے آپ بھی سریعے کی مسئلہ کی ہے کدے تو تانگ ہے کون ویلن ہے کون ہیرو ہے مولید گلے گی ہے کہ اے ڈے بچے ہیں نا چاند ساکب انہوں نے میرے سامنے پیدا ہوئے نا جو آنوے لی انہوں نے آئی تکر لڑائی نہیں دیکھی اسی جو دون دا یہ تھی آیا ہے انہوں نے یہ دی لڑائی ہون دی ہے اور انہوں کی مسئلہ ہے انہوں نے انہوں نے مسئلہ جڑا ہے کہ اگر وہ تڑے ساتھ دین گے یہ دا نہیں دین گے تو انہوں نے مسئلہ ہوئے گا باروں کوئی آگے مولیدہ ساتھ دین دنے ہو ہاں باروں کوئی لڑا نہیں آیا ہے تے اے اپنا ہوتے نالا آکے اپنے ملے دار نہ کھڑون گے اے جو دن دا یہ تھی آیا بندہ اللہ دا سمجھ نہیں آن دی ہے تھی اولاد اللہ تعالی ہارے دنی بچے انہوں نے اچھا رکھے اے اپنے بچے نالا آکے آپ لڑ دا انہوں نے سمجھان دا نہیں